آج تیب اردگان نے اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا بیان جاری کیا ہے وہ بیان یہ ہے کہ ترکی یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہو آپ نے پہلے خبر دیکھی ہوگی کہ ترکی نے اپنا دوبارہ سفیر اسرائیل کے اندر تائنات کر دیا ہے اور اسرائیل کا سفیر ترکی کے اندر تائنات ہو چکا ہے تیب اردگان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہماری جو ان بن ہے وہ کچھ جگہوں پر ہے کچھ چیزوں پر ہیں اور کچھ معاملات کے اوپر ہیں اگر اسرائیل ترکی کے ساتھ ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے ہماری وہ ریزرویشنز ہمارے وہ معاملات اور ہماری وہ جو غصے والی چیزیں ہیں ان پر کام کریں ان کو اور کام کریں ہم ترکی والی اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے وہ باتیں کیا ہیں ترکی کے صدر تیب اردگان کیا امت مسلمہ کو نقصان تو نہیں پہچا رہے ترکی کا وین کیا ہے حال ہی میں ترکی نے اپنا ایک سفیر تائنات کیا ہے جو امت مسلمہ اس کو بھی بہت غلط طریقے سے دیکھ رہی ہے تمام تر چیزیں تمام تر اینگل آپ کو اچھے سے سمجھائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسناٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گھنٹی کا نشان کو دبا لیجئے تاکہ ہر لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ دی رہے ناظرین آج تیب اردگان نے ایک بیان جاری کیا ہے اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ تیب اردگان کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں تیب اردگان نے ایک بڑی اچھی اور کلیر پولیسی اسرائیل کے لیے جاری کی ہے تیب اردگان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسرائیل ہمارے ساتھ تعلقات مزید بڑھانا چاہتا ہے تو فلسطین کی غزہ پٹی ویسٹ بینک ان پر اپنا قبضہ چھوڑ دے فلسطینیوں پر جو ظلم اور جبر کر رہا ہے وہ چھوڑ دے ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا لیں گے اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس رہی ہے حال ہی میں ترکی نے اپنا سفیر تائنات کیا ہے دوبارہ اسرائیل کے اندر اور اسرائیل کا سفیر تائنات ہو گیا ہے ترکی کے اندر ناظرین آپ کو یہ بتا دے کہ 2018 کے اندر اسرائیل نے غزہ کے اوپر بہت بڑا حملہ کیا تھا تو اتجاجن ترکی کے صدر تیب اردگان نے اسرائیل کے سفیر کو ترکی سے نکال لیا تھا اور اپنے سفیر کو تلویب سے واپس بلالیا تھا تو معاملات اس وقت سے کافی خراب ہوئے تھے آج پھر تیب اردگان نے ایک بڑی کلیر اور ٹرانسپیرنٹ پولیسی رکھی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسرائیل ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو فلسطینیوں کا جو حال کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر چھوڑے اس کے اوپر بات کریں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ٹیہ کریں فلسطینیوں کی جو اریجنل جگہ ہے جو ان کی لینڈ ہے وہ ان کو دے دے جارڈن کے اندر جتنے بھی فلسطینی مہاجر ہیں ان کو واپس لاکر ان کی اصل جگہ پر بسا دیا جائے ہم فلسطین کے ساتھ اب بھی کھڑے ہیں پہلے بھی کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے اگر اسرائیل ان تمام تر چیزوں کے اوپر کام کرتا ہے تو اسرائیل کو ہم تسلیم کریں گے اچھے سے کریں گے اور اچھے تعلقات بھی چاہتے ہیں ناظرین یہ تو تھی ترکی کی بات ترکی کے صدر طیب اردگان کی یہ سوچ ہے لیکن جو سوچ رہے ہیں امت مسلمان والے کہ ہمیں فلسطین کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے اسرائیل کو ماننا نہیں چاہیے اسرائیل کو یہ کر دینا چاہیے اسرائیل کو وہ کر دینا چاہیے تو جنگ آج کے دور میں کسی قسم کا کوئی حل نہیں ہے جب ہی کسی مسئلے کا حل نکلا ہے تو ڈپلومیٹیکل ہی نکلا ہے بات چیت سے نکلا ہے اور تیب اردگان نے جو سوچ اپنائی ہے جو بات چیت کا کہا ہے کہ یہ یہ ہمارے معاملات ہیں ان کو اگر اسرائیل والے ٹیکل کرتے ہیں ان کو سالو کرتے ہیں تو ہم اچھے سے ان کے ساتھ تعلقات بنا لیں گے دیا ہے کہ تیب اردگان فلسطین کے معاملے کو لے کر ابھی بھی بہت زیادہ پریشان ہیں تیب اردگان یہ چاہتے ہیں کہ ہم لڑائی کر کے فلسطین اسرائیل سے چھین نہیں سکتے ہاں لڑائیاں ہوتی رہیں گی چھوٹی موٹی لیکن کبھی بھی فل سکیل وار کے ذریعے ہم آج کے دور میں کسی ملک سے نہ اس کی ٹیرٹری چھین سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ملک کسی ملک کی ٹیرٹری لے سکتا ہے تو بات بڑی واضح کی ہے بہرحال آپ کا کیا اس ویڈیو کے اوپر سوچنا ہے کمنٹ سیکشن میں ترکی کا صدر تیب اردگان کی اس سوچ کے بارے میں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ